موسیقی 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 موسیقا 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 جی ہاں آپ نے صحیح کہا میں ہر سال 26 جینوری کے پارٹی میں آئیمے ضرور جاتی ہوں جی نہیں ریپابلک دے منانے کے لیے نہیں اپنی نفرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے اور کچھ پوچھنا چاہتے آپ اگر نہیں تو میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ آئندہ سے آئیمے کا ذکر مجھ سے نہ کیجے گا سوری ہائی مامی ہلو بیٹا کل کی طرح دیر مت کرنا پتائے کل ہم نے بہت انجوائی کیا اتنے اچھے آئیٹمز ہیں ہم وہ تو سمجھ گئی مگر آج کالج سے سیدھے گھر لوٹنا پا جی مینا مطلق فادر جی آلے تو میرا بیاں بھی نہیں ہویا پھر میں بچے بھی جملن ہیں وہ 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 گھڑی یہ تو میں نو چننک ہے مننوک ہے پر چاچا جی نہیں آیا میں تو انو پہلا میں کتے دیکھیا ہے میں بھی تو انو کتے دیکھیا ہے آہ کل دیب کا اور تو آہ مہمدر سنگ جی تو سے آہ گروہ جیتا شکر ہے بلے بلے سنگا باؤ جی سنگا باؤ جی ہی 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 تم نے کچھ دیکھا کیا ایسے ہی محبت شروع ہوتی ہے ہم آہ اس دن میں نے آپ کو درا دیا تھا اس لئے معاف اچارتا ہوں وہ در تمہیں وہی بھولائی اچھا آہ کہا کیا میں تو اپنا رومال نکال رہا تھا آہ اچھا تو کیا نام بتایا تھا آپ نے اپنا آہ میس میس سامی نام کیا اس کا سامی آگے کیا ہوا لیٹ پکس ہو گئے دوست کل اس نے سوشل پہ بلایا رات کو جاؤ گے کیسے جا بانک مار کے یعنی چھٹی اگر رات کو سرپرائز چکنگ ہو گئی تو سزا جانتے ہو پیار کیا ہے درنا کیا رڈی بھانا کیا ملوچ کامئے تاردھان امید اس کے لئے فورس سوٹی نیتی تاردھان تاردھان ملوچ کامئے برقید سوٹی نیتی جی سوٹی نیتی خیلی داری برقید آٹ بچ گئے ابھی تک وہ آیا نہیں لڑکے اور لڑکیوں کو بکس اپ ہونے کا پورا چانس دیا جائے گا یعنی کی بارس دانس اور اس دانس کا یہ رول ہے کہ ہر ایک لڑکی اپنے پرس سامنے آلے ٹیبل پر رکھے گی اور جو لڑکا اس کے پرس کو اٹھائے گا تو وہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ ڈانس پارٹر بنے گی سمجھ گئے آپ لوگ سمجھ گئے اپنے پرس کیوں نہیں رکھا میرے پاس پرس نہیں ہے نہیں ہے یہ کیا ہے پرس کو اچھی طرح پچھان لو یہ صرف میں اٹھاؤں گا اور اگر کسی نے اس پر نظر ڈالی تو آپ جانتے ہو اب کیا کروں وہ آ گیا یہ پارس یہی رکھ دو بھرگز نہیں کوئی کائنڈ انفرمیشن یہ پارٹی کالج سٹوڈنس کی ہے میں سامی کا گیسٹ ہوں یقین نہ آیا تو سامی سے پوچھ لو میری اجازت کے بغیر اس کالج میں کوئی بھی داکل نہیں ہو سکتا اچھا تو آپ یہاں کے چوکیدار ہیں باز توڑ یہ ہاتھ میں یہی توڑ کے رکھ سکتا اگر طاقت آزمانے کا اتنا ہی شاک ہے توڑ جو کمون 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 یہ بھگوان میں اتنا ہی خوش کیوں ہوئی یہ مجھے کیا ہو رہا ہے کہیں یہ پیار تو نہیں لیکن ممی تو دیکھ لوں آسالے کو آج کیسے آئے میں پہنچتا ہے ویجے سامی چلو یہاں سے کہیں اور دور چلتے ہیں ویجے میں اپنے آپ سے کچھ سوال کر رہی ہوں اور مجھے ان کے بڑے عجیب سا جواب مر رہے ہیں میں نہیں جانتی میں تمہارے اتنے قریب کیوں آ گئی اور تم سے ملی کیوں میں یہ کیسے بھول گی کہ مجھے تو تم سے دور رہنا چاہیے تھا تم سے یعنی آئے میں کے کسی بھی جیسی سے مومیون پر برقل بھروسہ نہیں کرتی وہ کہتی ہیں کہ آئے میں کے سب جیسی وعدہ خلاف ہوتے ہیں آج سارا ہندوستان ہمارے وشواس کی چھاؤں میں سانس لے رہا ہے اور تمہاری ماں کو ہم پر وشواس نہیں بھروسہ نہیں کیوں یہ میں نہیں جانتی میں تمہاری اتنا جانتی ہوں کہ اگر مامی کو پتا چل گیا تو وہ ہمیشہ کے لئے مجھے اپنی نظروں میں قید کر لیں گی اور پھر پھر میں اپنے گھر سے باہر دیکھ بھی نہیں پاؤں گی مگر سامی سیجے بھول جاؤ کہ ہم کبھی ملے تھے اور مجھ سے کبھی ملنے کی کوشش مت کرنا ورنہ میری ماں مجھے سیجے پلیز تمہیں میری قسم مجھ سے وعدہ کرو نہیں سامی پسم کے کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بات صرف میری ہی نہیں بلکہ سارے آئی ایم اے کی بھی ہے ایک دن میں تمہارا اور تمہاری ممی کا وشواس جیت لوں گا کیونکہ جنگ چاہے فرض کی ہو یا دلوں کی ہمیں دونوں جیتنا آتا ہے اسی لئے آج میں جی سی ویجے سنگھ کسینو کمپنی بھگت بٹیلین تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نہ ہی میں کبھی کسی سے کہوں گا کہ میں تم سے ملا تھا اور نہ ہی تم سے ملنے کی کوشش کروں گا جب تک کہ تم خود نہ ملو جوان کبھی دشمنوں میں اکیلا گھر جائے تو اسے دشمنوں سے دور جا کر چھپ کر انہیں تتر پتر کر کے شیوہ جی مہاراج کی طرح دورلا وارفر کی کروائی کرنی چاہیے یاد رہے کریلا وارفر میں اندھیرہ تمہارا دوست اور خاموشی تمہارا ساتھی ہوگا کرworm شیوہ جیسی موسیقی 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 سابدان کہاں گئے تھے باہر گیا تھا سر یہ چوٹ کسی لگی کچھ گندوں نے گھیر لیا تھا سر کارن یہ میں نہیں بتا سکتا سر یہ میرا حکم ہے آپ کے حکم پر میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں سر مگر یہ نہیں بتا سکتا کہ میں کہاں گیا تھا میں تمہیں مثال بناوں گا فجائے سنگھ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم ٹوٹ جاؤ گے کیونکہ بھارتی اصینہ میں حکم نہ ماننے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں سمجھیں جو حکم سر تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم رات کو کہاں گئے تھے جانتو اس کی سزا کیا ہوگی سزا کوئی بھی ہو بھگت لوں گا میں سامی کو بچن دیا تھا وہ بچن نہیں توڑ سکتا چی سی وجہ سنگھ پال آٹ رائفل آٹ خلوٹ کے دس چکر کٹو ابھی تو بہت دور چانہ ہے وجہ سنگھ چل تایا ہو آہ 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 اور تیس تیس اکتیس پتیس تیتیس چانتیس فوج چھوڑ کے نہیں دیتے یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے سیویلین لائف بہت مزیدار ہے نئی سر میں فوج نہیں جوڑ سکتا سر میر بابی فوج میتا میر بی فوج می کو سر میر ببچی بی فوج می کو سر بہتی سکتا سر ایک دو تین ریفل سیدا پادم چال اب بھی وقت ہے جی سی بیجے سنگھ میں تمہیں جانے دیتا ہوں آئے میں چھوڑ دو فوج میں رکھا کیا ہے صرف حمد سچائی تیش سیوا سر میں باتوں کے لئے زیتا ہوں اور ہمی کے لئے مروں گا سر اچھا یہ چیزیں تمہارے لئے کوئی مطلب نہیں رکھتے سمجھے اچھا 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 ریفل اپ اچھا 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 کھر چلا ریف أول دیس آؤvé موسیقی 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 سامی سر سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں سر اس میں اس کا کوئی دوش نہیں ہے میں نے اسے وچن دیا تھا سر کیونکہ میری ماں چیسی سے بہت نفرت کرتی ہے وہ سمجھتی وہ سب بادہ خلاف ہوتے ہیں سر اس میں اس کا کوئی دوش نہیں ہے سر موسیقی موسیقی جی سی و جے سنگھ سالو آرام سے تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم نے اس لڑکی کو بچن دیا تھا کیسے آپس سر پورے آئے میں کی عزت کا سوال تھا سر اور ایک جنٹلمن کے ایڈٹ کے بچن کا سوال تھا سر جی سی ویجے سنگھ آدے گھنٹے میں تم میرے گھر پر ریپورٹ کرنا ان یار مفتیز اکی سر آہا آرام سے آرام سے جی سی ویجے سنگھ انہیں ملیے یہ ہماری بیگم آب بیٹھو آب بیٹھو گوھر سے دیکھو انہیں اور ہمیشہ یاد رکھنا شادی اسی عورت سے کرنا جو اچھا کھانا پکانا نہیں جانتی ہو ورنہ کھلا کھلا کے میری طرح تمہیں دمبہ بنا دے گی اور یہ ہیں چی سی ویجے سنگھ محبت میں بے باک اور جنگ میں نے ڈر اور ویجے یہ بھی یاد رکھنا جس دن انہیں اچھا کھانا نہیں ملتا ہے اس دن یہ بچوں کی طرح روٹ کر اٹھواسی کھٹواسی لے کر انگوٹہ چوز کر سو جاتے ہیں ارے ہاں کہاں گئی وہ شما پروانہ آیا ہے سامی ارے سامی آو بیٹی آو ایسا کرتے ہیں آج شانیوار ہے ہافتے ہے کیوں نہ ہم سب پکنک بنانے جائیں کیا خیال ہے جی سی ویجے سنگھ ایسا کرتے ہیں یہاں کیوں رک گئے بیگم آج چوبیس تاریخ تو نہیں ہاں ہے کیوں آپ تو فیل ہو گئیں ریٹائر ہو جائیے دس بار آپ کو کہہ چکا ہوں چوبیس تاریخ آئے تو مجھے یاد دلائیے لیکن آپ تو بھولی جاتی ہیں لیکن اسگر صاحب کے یہاں لنچ کے لئے جانا ہے میں تو بھولی گئی وہ تو گولی بھر کر بیٹھا ہوگا بلکل بچو آپ جیپ سے اتر جاؤ بس اتر جاؤ اتر جاؤ بحث کے لئے ٹائم نہیں ہے اسگر صاحب کے یہاں جانا ہے کم سے کم وہ پتنکی باسکٹ تو تھما دو میں تو بھولی گئی یہی تو اپنا پلان تھا بیچے بیٹے بائے 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 اچھا ہوا میجر صاحب نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا اب صرف ہم اور تم ہم تم اکیلے کہاں یہ دیکھو میں اکثر آتی ہوں چلا ہم بھی کچھ مانگتے ہیں کیا مانگا نہیں بتاتی اور تم نے سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد موسیقی چہرہ کیا دیکھتے ہو موسیقی 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 دیکھونا کتنا سن دیکھونا تھوڑے قریب آؤ ایسے نہ اتنا مجھ سے سنم دور بیٹھے ہو کیا تھوڑے قریب آؤ ایسے نہ اتنا مجھ سے سنم دور بیٹھے ہو کیا بے چین کر دوں گا اتنا تمہیں آنکے لپٹ جاؤ گی دل ربا ایسے کیا سوچتی ہو آ کے ادھر دیکھونا آ کے ادھر دیکھونا چہرہ کیا دیکھتے ہو دل میں اتر کر دیکھونا دل میں اتر کر دیکھونا موسیقی 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 آنکھیں گھلی سے لگا لو مجھے اب دوریاں نہ دکے درمیاں کس نے تمہیں روکا ہے شاموں صحر دیکھو نا شاموں صحر دیکھو نا چہرہ کیا دیکھتے ہو دل میں اتر کر دیکھو نا دل میں اتر کر دیکھو نا جانتی ہو جب بھی میں ویجائی کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے اگر ہمارا بیٹا ہوتا بلکل ویجائی کے جیسے ہوتا بڑا ہونہار بچہ ہے میں اس کی فائل پڑ چکا ہوں اس کے ماتہ پتہ دونوں گزر چکے ہیں پاپ فوج میں تھا سنے کتھر کی جنگ میں مارا گیا وزیعت کی تھی کہ ویجائی بھی فوج میں جائے سنیے اسے کہیے گا جب بھی اسے چھٹی ہو میرے پاس تھوڑی دیر کیلئے آ جائے کریں مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں تمہاری آرزو اچھی طرح سمجھتا ہوں موسیقی موسیقی وہ تم سے دیکھیں نہیں جائے گی تم کیوں ہم دونوں کی پیچھے پڑے گا سمپل میں تم سے پیار کرتا ہوں اور اس کی اصلیت دکھانا چاہتا ہوں کہیں میری اصلیت سامنے لاتے ہوئے تمہاری اصلیت سامنے نہ جائے ابے ہو بنوردی کے فوجی جاس تھی بات نہیں سمجھ گیا کیا سالہ سیویلین لڑکی پٹاتا ہے سالہ ساری فوجیوں کی لڑکیاں مر گئی کیا موسیقی موسیقی مصد 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 موسیقی موسیقی ہمیشہ دنگا فساد کرتا ہے اسپیکٹر پکڑ لو اس نیلی کمیز والے کو ہمارے لڑکے کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش مت کرنا ایس پی گاؤتم ورنہ ہم اپنی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتے ہیں حفاظت کا یہ مطلب نہیں ہے میجر خان کہ تم ہمارے قانون کی حدوں کو توڑتے ہوئے اندر ہی خوشتے چلے آؤ کبھی کبھی آنا پڑتا ہے کیونکہ آپ نے اختیار کے نشے میں بے انصافیوں کا اپنا پیشہ بنا رکھا ہے آپ پر چل رہی سی بی آئی انکوائری کے بارے میں اخبار میں پڑ چکا ہوں اپنی وردی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ خلط فائدہ تم اٹھا رہے اپنی وردی پر نظر ڈالو ان پر میڈل نہیں بے گناہوں کے خون کے ثبوت ہیں تم پولیس ڈپارٹمنٹ کے نام پر ایک ڈھبا ہو ایک کھلنک ہو نوٹوں کے بندل نے تمہارے دھرم اور ایمان کو خرید لیا ہے قاتل سینہ تان بازار میں پھرتے ہیں اور بے گناہ چیل میں ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مرتے ہیں مرتے وہ بھی ہیں جنہیں تم مشین گنوں سے چھلنی کرتے ہو ہاں لیکن اپنوں پر نہیں دشمنوں پر جہاں بھی حملے کی چنگاری نظر آتی ہے ہم اسے شولہ بننے سے پہلے بائوں تلے رون ڈالتے ہیں اس دیش کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جب بھی پولیس ناکام ملٹری کو بلائے جاتا ہے امن قائم کرنے کے لیے امن قائم کرنے کے لیے مسٹر گاؤتام امن قائم کرنے کے لیے مسٹر گاؤتام امن قائم کرنے کے لیے مسٹر گاؤتام تمہاری وجہ سے آج ہماری بہت پیز رہتی ہوئی وہ بھی ایک معمولی سی لڑکی کی وجہ سے ماں کرنا ڈال آپ ہمیشہ اوپر کی آمدنی کھاتے ہو اس لئے سامی کو اوپر سے دیکھتے ہو اور میں اندر کی کھاتا ہوں اس لئے سامی کو اندر سے دیکھتا ہوں خاک اندر سے دیکھتے ہو ارے اس کا حس اس کی جوانی بس یہ تو اپنے اشاروں پر ہر جگہ مل جاتی ہے ڈیاغ میں سامی کی بے شمار دولت کو اپنے دستھکت سے خرچ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں میں دل سے نہیں تماغ سے کام لیتا ہوں مانتا ہے بیٹے میں تمہیں اوپر سے ہی دیکھ رہا تھا یہ ہے رام جی کی اس پی صاحب آؤ آؤ سونا راجہ چھوٹا راجہ سنا کوئی نئی تازی خبر بیٹھ چھوٹے دوست کر زمین کی بات کرنا آیا ہوں اس پی صاحب کب جا ہم اپنا آپ کر لیں گے پر وہاں پولیس نہیں پہنچنی چیئے بس ارے کوئی خون خرابہ تو نہیں ہوگا نا ایسا بھی ہو سکے ہیں ایس کے تیواری کے آدمی بھی اکھے لگائے بیٹھے ہیں اور زمین کا اسلی مالک وہ تو بمبائی میں بھل میں بناوا ہے وہ فرجی ریشتری کی بات ہم نے کر لی ہے بس خالی کبجا کندے کی دے رہا ہے پاکی سب فٹ کر کر رکھا مننا ہے ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن ایک دن تمہیں بھی میرے کام آنا ہوگا کیونکہ آج جو جنگ میجر رحیم خان نے شروع کی ہے اُس کون میں کروں گا اید مبارک سر یہ لو تمہارے ایدی اید مبارک سر یہ تمہارے ایدی اید مبارک سر اید مبارک اید مبارک اید مبارک اید مبارک ارہ بھائی ہماری ایدی کہاں ہے سر آپ میرے سینئر ہیں ایدی تو آپ کو دینی چاہیے ایدی تو لیکن آپ سے لیں گے ہم اید مبارک اید مبارک اید مبارک اہہ بس تمہارا ہی انتظار تھا اید مبارک جی سی بجائے سنگھ اید مبارک سر میری ایدی سر مرسز رہیم تمہارا انتظار کر رہی ہیں تمہاری ایدی شاید بہی دیں گی تب تو مجھے جلدی جانا چاہیے سر اسکیوز می سر یاس آؤ بیجے اید مبارک میری ایدی ملے گی اور ضرور ملے گی لیکن آج میں تم سے کچھ اور ہی مانگنا چاہتی ہوں میں کیا دے سکتا ہوں آپ کو مادم میں تو خود ہی مفلس ہوں نہ کوئی زمین چاہداد نہ بھائی نہ بہن نہ ماں نہ باپ کچھ بھی نہیں اگر اگر میں تمہیں بیٹا پکاروں تو تم برا تو نہیں مانوگی آپ جیسی ماں مل جائے ماں تو زندگی سفل ہو جائے اور زندگی سفل ہو جائے تو جینے کا مزہ ہی کچھ اور ہے مو بیٹا مو بیٹا یا خدا آج تُو نے سچ مچ ہمارے لئے خوشیوں کا خزانہ کھول دیا بیٹے آج اس خان کی آنکھوں میں بھی آنسو چھلتا ہے ایک اولاد کا سکھ دے کر تم نے ہمیں کمزور کر دیا اور خدا کرے کہ یہ کمزوری ہمیشہ قائم رہے پہلے میں جی سی ویجے سنگھ سے گلے ملا تھا اور اب میں اپنے بیٹے سے گلے مل رہا ہوں آپ جیسی ماں باپ ملنے کے بعد ہر دیوالی دیوالی لگے گی اور ہولی ہولی بیٹے مرد رویا نہیں کرتے خاص کر کے فوجی جاؤ کچن میں جاؤ نیا چاند کھلا ہوا ہے جاؤ خود ہی سمجھ جاؤ گے جاؤ کیسی لگ رہی ہوں میں پتہ ہے یہ ڈریس مجھے آنکھل آنٹی جی نے ایت پر دیا ہے آہاں آنکھل اور آنٹی نہیں آج سے وہ میرے ماتا پتہ اور تمہارے ہونے والے ساس اور ساسر ہیں اب جبکہ مجھے ماں باپ بھی مل گئے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنی شادی کی بات بھی پکی کر لیں کیا ارادہ ہے تم نے کہا تھا نا کہ 26 جنوری کی پارٹی میں ہر سال تمہاری ماں بھی آتی ہے تو کیوں نہ اس دن ہم نہ بابا نہ اس دن تمہیں پہچانوں گی بھی نہیں میری ماں چھو گی میرے ساتھ اور میں تمہیں وہاں پہچاننے پر مجبور کرتوں گا موسیقی 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 بس ایک تمنا ہے دل بھر میرے دل میں I love you کہہ دے تو مجھے آج اس محفل میں بس ایک تمنا ہے دل بھر میرے دل میں I love you کہہ دے تو مجھے آج اس محفل میں بس ایک تمنا ہے میری محبت میں ہوگا اصل تو میں تجھے جیت لوں گا دردے جدائی کی بے بسی اب میں کبھی نہ سہوں گا میری محبت میں ہوگا اصل تو میں تجھے جیت لوں گا تردے جدائی کی بے بسی اب میں کبھی نہ سہوں گا تیری محبت میں جانے وفا میں جان بھی اپنی دوں گا ملنے کی کھائی ہے میں نے قسم اب دور میں نہ رہوں گا بس ایک تمنا ہے دل بھر میرے دل میں I love you کہہ دے تو مجھے آج اس محفل میں بس ایک تمنا ہے مجھے آج اس محفل میں تیرے میرے دل میں آدل ربا یہ کیسی دیوار آئی مل کے بھی تجھ سے میں سہتا رہا کتنے دنوں تک جدائی چلتی نہیں ہے کسی کی یہاں رسم محبت کے آگے ہارا زمانہ میری جان من دل کی وغاوت کے آگے بس ایک تمنا ہے دل بھر میرے دل میں I love you کہہ دے تو مجھے آج اس محفل میں مجھے آج اس محفل میں I love you کہتا ہوں ہمارا اچھا برا میں سمجھتی ہوں تھوڑی سمجھ مجھ میں بھی ہے ما اور جہاں تک میری سمجھ ہے مجھے وجہ میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی یہ ہی تو محبت کی بھول ہوتی ہے تب تو یہ بھول بہت ہسی ہے ما اس کا دوسرا رکھ دیکھنا چاہتی ہو رکو اس کا نام راجیش کبور تھا یہ بھی آئیم اے کا ایک جیسی تھا جب میں بائزال کی تھی ماسوم بے بس اس سے محبت کر بیٹھے وعدے کیے قسمیں کھائیں سارے دہرادون میں ہمارے محبت کی چرچے تھے پھر وہ چلا گیا کبھی نہ لوٹنے کے لئے اور میں انتظار کرتے رہ گئی سارے شہر میں میری بدنامی ہونے لگی اور میری بوڑی ماں اس بدنامی کو نہ سیکھ سکی اور انہوں نے دف توڑ دیا میں اس دنیا میں بلکل اکیلی رہ گئی میں بھی محبت میں غائل ہو کر اپنی جان دینے کیلئے دریا میں بھاند گئی تب ہی تمہارے پاپا نے مجھے بچا لیا اور اپنا نام دیا میں تمہیں اپنی کہانی دورانے نہیں دوں گی میں سامی سے ابھی شادی کرنے کے لئے تیار ہوں میڈم تمہارے یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی میڈم فوجیوں کے پاس ہمت کا بھنڈار ہوتا ہے ہمارا موٹو ہے ویلو اور ویسٹم یعنی ویرتا اور ویویک یہ جنگ کا مہدان نہیں میرا گھر ہے یہ سامی کا بھی گھر ہے میڈم اور سامی کی ماں ہونے کے ناتے میں آپ سے ہی بات کرنے آیا ہوں ویسے میرے ساتھ میرے کمپنی کمانڈر میجر رہیم خان اور ان کی پتنی بھی آئی ہیں وہ میرے ماتا پتا سامان ہے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان کا سواگت کریں مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیئے ماں کیونکہ وہ میرے ہونے والے ساس اور ساسر ہیں اور میرے سکھی جیون کے لئے آپ کو ان کا سواگت کرنا چاہیئے پرنا مجھے اکیلے ہی جانا ہوگا نہیں نہیں تکلف کی کوئی بات نہیں ہم خود ہی چلے آتے ہیں اب تو اس گھر میں ہمارا آنا جانا لگا ہی رہے گا میسیس کپور میں ہوں میجر رہیم خان اور یہ ہے میری بیوی میسیس خان نمستے آئیے شکریہ ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا میسیس کپور ہم فوجیوں کے خون میں وعدہ خلاف ہی نہیں ہے یہ سب کتابی باتیں ہیں تو پھر شاید آپ نے جنگ میں گرے ہوئے فوجیوں کی بیواؤں اور یتیموں کے چہرے نہیں دیکھے کیونکہ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں گرب چھلکتا ہے اگر آپ کو اپنے وعدوں پر اتنا بھروسہ ہے تو آج میں بھی ایک وعدہ کرتی ہوں اور ایک وچن مانگتی ہوں آپ سے ہو یہ کہ جب تک وجہ کی ٹریننگ پوری نہیں ہوتی یہ ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے اور نہ باتیں کریں گے جب وجہ کو کمیشن مل جائے گا یہ سامی کا ہاتھ مانگنے کیلئے میرے پاس آ سکتا ہے میں نہ نہیں کروں گی بھولیں آپ کو منظور ہے مجھے منظور ہے آو بیٹے میں وجے کی طرف سے یہ وعدہ منظور کرتا ہوں آو بیٹی اور مجھے پورے یقین ہے کہ یہ دو اس وعدے کو نبھائیں گے ورنہ وقت کو تو جائے گا بات رہ جائے گی اور ویسے بھی جو مطا انتظار میں ہے وہ ویسالے یار میں کہاں چلو بیٹے صلو بیٹے administrator رہhot بات 甕 ضطande مدیر مس نتاوور آہAfterہر مجھونے لوگم سוو وحد سو سłam مجھونے تون سrr جو مجھونے كرن مجھونے سا موسیقی موسیقی شہر کی اوچھی اوچھی دیواروں میں دبی دبی زندگی ڈیڈی یہاں کی آزاد فضا میں لگتا ہے آزاد پنچھی کی طرح میں اڑی چلی جا رہی ہوں ہمارا بس چلے تو ہم آپ کے پر لگا دیں کیپٹن صاحب اگر میں آپ کو انلل جی کہکے بلاؤں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے اب آپ یہ بتائیے کہ دیرہ دون میں سب سے زیادہ خوبصورت چیز کیا ہے آئی ایم اے اور آئی ایم اے میں سب سے زیادہ خوبصورت چیز موسیقی 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 آپ کسے دھون رہے ہیں ڈاڈی اپنی بیٹی کعویتا کو وہ پتہ نہیں کہاں کھو گئی ڈاڈی میں تو آپ کے سامنے ہوں ایمپوسیبل ہماری کعویتا اس طرح سے کھوئی کھوئی خاموش سے نہیں بیٹھی رہتی وہ کعویتا تو ہی کھو گئی ڈاڈی مجھے کچھ ہو گیا ہے جب سے میں یہاں آئی ہوں ایک لڑکا میرا مطلب ہے جی سی ہر بار مجھے سلو موشن میں نظر آتا ہے جیسے کہ ہوا میں اڑتا ہوا مجھے کسی آئی سپیشلسٹ کو دکھانا چاہیے جی نہیں پیار اشک و محبت لا ڈاڈی ٹی ڈی ڈاڈا ڈاڈ تیار ڈاڈاڈ ڈاڈاČ ڈاڈا massis موسیقا 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 بہت کنفیوز ہو رہی ہوں مجھے کوئی کارٹ پسند ہی نہیں آتا آپ کو میری مدد کرنی ہی پڑے گی مگر کس کے نام ایک دوست کے نام اچھا جی یہ آپ میرا لنچ پکڑ سکتی ہیں کھا بھی سکتی ہیں مجھے ان دونوں میں سے یہ پسند ہے اچھا یہ لیجے اچھے دوست بڑی مشکل سے ملتے ہیں مجھے خوشی ہے کہ تم مجھے مل گئے واہ واہ کیا لکھا ہے ہاں تو کیا نام بتایا تھا آپ نے اپنا جی ویجے سنگھ آہ یہ لیجے یہ کیا ہے کیا ہے کہ نئی نئی شہر میں آئی ہوں ایک دوست تو ہونا چاہیئے نا میرے خیال سے آپ ایک اچھے دوست ثابت ہو سکتے ہیں میرا نام کویتا ہے ہلو اور میں نئے کمانڈان کی بیٹی ہوں نئے کمانڈان کی بیٹی جی جی ویجے سنگھ اتیز جی ویجے سنگھ بیٹی بیٹی جی ویجے سنگھ 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 کہنے کی کوئی ضرورت نہیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں معلوم ہے کہ کچھ عجیب و غریب حالات میں تمہاری ملاقات ہوئی ہوگی ہماری کبھیتا ڈاڈی اپنا اپنا انداز ہے جی جی ہاں اپنا اپنا انداز ہے تو بھئی کفیتا آپ کہہ رہی تھیں کہ آپ کو دہرہ دون کی سیر کرنی ہے تو جی سی ویجے سنگھ آپ ان کے گائید بننا پسند کریں گے at your own risk سر آپ کا سجیشن میرے لئے حکم کا درجہ رکھتا ہے گریڈ ڈیک تو پھر چلے جی جاؤ سر ہاں آری یہ ہاں چائے تو پھر بہت میں پیتے رہے ہاں ہاں آہ ہاں آم ریلی سوری پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا ابھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو کیا ہوا اگر زندگی میں ایکسیڈنٹ ہی نہ ہو تو جینے کا مزہ ہی کیا ہاں 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 اچھا جو کہنے ہی سکتے وہ لکھ کر کہا جا رہا ہے یہ لولیٹر ہے نا ہاں اچھا تو تم کو بھی کسی سے محبت ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی کسی کو چاہتی ہو ہاں میں بھی کسی کو چاہتی ہوں یہ ادھیکار صرف تمہیں ہی نہیں مجھے بھی ہے ہاں سب کو ہے چلو لف لیٹر لکھنا تو تمہیں سے سیکھ لوں گی لاؤ مجھے دکھاؤ آوچ ارے نام تو مٹ گیا پر I love you چاروں طرف نظر آ رہا ہیں موسکران 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 باپ بھی ملیٹری والا یہ بھی ملیٹری والا لگتا ہے سارے زندگی بشرامہ سافدان میں ہی کر جائے گی اوکے سٹیڈی جی میں پوچھ سکتا ہوں آپ نے یہ تصویر کیوں کھینچی بس چی چاہا کھینچ لی موسکران جب دوڑ ہی لیا ہے تو بالوں میں لگا بھی دونا اگر آپ یہ سوچ رہی ہو کہ میں آپ کی جائداد دولت کی وجہ سے ریچ کے آیا ہوں تو معاف کیجئے مجھے اجازت دیجئے ارے ارے بیٹھئے نا ویسے تو بھگوان کا دیئے میرے پاس بہت کچھ ہے بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ عجید ساری پروپٹی سنبھال لے مطلب ہے میری پروپٹی سنبھال لے تاکہ میں ریٹائرڈ لائف لیٹ کر سکتے مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دیجئے ہاں ہاں زیادہ سے زیادہ وقت لیجئے ارے رڑکی کو ایسا سکھا نہیں کی مانگنے والے نے ہاتھ پھیلایا اور مٹھی گرم کر دی مجھے خوشی ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے آخر وہ میری ایک لوتی بیٹی ہے میرے لئے چینی مت ڈالیے گا مجھے ڈائبیٹیز ہے ایکسکوز می آنٹی جی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سامی سے مل لوں بھائی یہ بات ہمیں بالکل پسند نہیں آئی تم دونوں کالیج میں اکھٹے پڑھتے ہو فنکشنز میں جاتے ہو شوز کرتے ہو وہاں آنٹی جی کی پرمیشن لیتے ہو کیا جاؤ جا کے مل لو وہ اپنی کمرے میں ہے تھانکی آنٹی جی بائی ڈائٹ بائی all the best تم ہاں مجھے نے یہ لیٹر تمہارے لئے دیا ہے تمہیں دیا ہے میرے لئے ہاں اور تاکیت سے کہا ہے کہ آخیلے میں پڑھنا تو میں چلتا ہوں ماملہ بہت سیریس ہے پہلے تو وہ کمانڈنٹ کی بیٹی ہے اور پھر اچھی لڑکی ہے ہم دیکھو بیٹے جس طرح آہستہ آہستہ وہ تمہارے قریب آئی ہے اسی طرح آہستہ آہستہ تم اس سے دور ہو جاؤ تاکی اسے احساس نہ ہو سمجھ گئے پھر کیا ہوا تو تکیا میری پاہوں میں تھا آئی ہلو مجھے کلاس کے لئے دیر اوڑی میں چلتا ہوں سکیوز می بائی سیو سوری ہڈ لگ مجھے پڑھنے دو پہلے یہ بتا کل ملے کیوں نہیں بہت کام تھا امتحان کی تیاری کر رہا ہوں میں آج ملو کے نہ شانکو مجھے اوٹی ایریہ جانا ہے ایکسٹر پریکٹس کے لئے بائی مجھے کام تھا تک frigی ملو کے پہوچکی جب ہالے دل تم سے کہنے کو میں مرنے آتی ہوں پر دیکھتیرا دیوانا پن میں سوچ میں پڑ جاتی ہوں جب ہالے دل تم سے کہنے کو میں مرنے آتی ہوں پر دیکھتیرا دیوانا پن میں سوچ میں پڑ جاتی ہوں جب ہالے دل دل تو دیوانا ہے میں نے جانا ہے اس لیے تو تنہیں دل برمانا ہے یوں دل کو کسی کے ترسانا اچھی بات نہیں سچے پریمی کو ترپانا اچھی بات نہیں کی میں نہ دیکھو جب دلک تجھ کو نہ چین پاتی ہوں پر دیکھتیرا دیوانا پن میں سوچ میں پڑ جاتی ہوں جب ہالے دل جب ہالے دل جب ہالے دل ساعت میاننے موسیقی یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے عشق والے کسی ہے آگ سے نہ ڈرے پیار کی رہ میں مر کے بھی وہ چلے چاہے کچھ بھی اب ہو جائے تیرے پیار میں ہے پیار بینا رکھا بھی کیا اس سنسار میں تو یاد آئے جس گھری مجھ کو میں دوڑی آتی ہوں پر دیکھتی را دیوانا پن میں سوچ میں پڑھ جاتی ہوں جب ہالے دل جب ہالے دل تم سے کہنے کو میں ملنے آتی ہوں پر دیکھتی را دیوانا پن میں سوچ میں پڑھ جاتی ہوں میں سوچ میں پڑھ جاتی ہوں میں سوچ میں پڑھ جاتی ہوں میں تو پہلے کہتے تھی کہ ان پر بھروسہ مت کرو میں تیری ماں ہوں بیٹی ہمیشہ تیرا بھلا ہی چاہوں گی اگر اب بھی تیری آنکھیں کھل گئی ہوں تو میں جہاں چاہتی ہوں وہ یہاں کر دے ورنہ بہت بدنامی ہوگی تمہارا جو جی چاہے کرو ماں جو جی چاہے کرو کویتا بہت سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچاؤں کہ اب تمہارا اور میرا ملنا ٹھیک نہیں ہے لیکن کیوں میں تمہیں چاہتی ہوں میں تم سے پیار کرتی ہوں اور میں سامی کو نہیں نہیں سامی لیکن وہ اللہ لیٹر وہ آئی لیو وہ ایک حادثہ تھا اتفاق تھا تقدیر نے دو شب مٹا دیئے وہ لیٹر تمہارے لیے نہیں تھا اس پر سامی کا نام لکھا ہوا تھا سامی اور میں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں مگر اس کی ماں کی زد کی وجہ سے ہم دونوں کچھ مہینوں کے لیے جدا ہو گئے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کچھ سمجھتا تو بتاتا میرے پورے وجود پر سامی کا نام لکھا ہے تمہیں دینے کے لیے میرے پاس سپنے بھی نہیں ہیں نہیں سپنے میرے اپنے ہیں میں تمہیں اپنے سپنے نہیں دوں گی وہ میرے اپنے ہیں میرے سپنے میرے اپنے ہیں میرے سپنے میرے اپنے ہیں کچھ کارٹ سے پوئے میں نے کہا آپ سے بھی اپروو کروا لوں ضرور اچھے ہوں گے آخر آپ کا ایک لودہ بیٹا ہے حجی صاحب اب وہ ہمارا بیٹا کہاں رہا اب تو وہ آپ کا بیٹا ہے ہاں بیٹیا کہاں ہے یہ لیجے جی تیرے ہو بیٹی بیٹیا تمہاری سگائی کے کارٹ سے پوئے ہیں میں نے کہا تمہیں بھی دکھا لوں دیکھ لو کچھ چینجز ہوں تو میری ممی کا کاٹ تمہیں ضرور پہنچے گا بجائے حالانکہ اب تک تو میں تمہاری زندگی سے اور تمہاری یادوں سے ہمیشہ کیلئے دور ہو جائے گا موسیقا 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 موسیقی 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 عرے ویجے کہاں ہے عارت تک اپسے ٹونڈ رہا تجھے کار ہے تیرے لیے کار جی سی ویجے سینگھ یہ نہیں ہو سکتا بس ایک سال کے بعد تم مجھے سسری کال جی سسری کال جی آپ کو مارک ہو جی تمہاری یہاں آنے کی ہمت کیسی ہے کوئی نیا سوال کیجئے میسیس کپور آپ کی اس بات کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں آپ نے مجھ سے ایک بادہ کیا تھا آپ نے اس کو توڑنے کی ہمت کیسے کی آپ یہ مانگنی زبردستی نہیں کر سکتی میں نے کوئی بادہ نہیں توڑا کوئی زبردستی نہیں کی تم سامی سے پوچھ لو سامی بولو سامی کس کے دباب میں آ کر تم یہ مانگنی کر رہی ہو بولو سامی مجھ پر کوئی دباب نہیں میں جو بھی کر رہی ہوں اپنی خوشی سے کر رہی ہوں نہیں میری خوشی میں دخل دینے کا تمہیں کوئی اکتیار نہیں نہیں یہ تم نہیں یہ کوئی اور بول رہا ہے سامی تم نے تو مجھ سے پیار کیا تھا کیا تھا وہ میری بھول تھی ہے میرا ایک لائسٹائل ہے جو تم اپ اور نہیں کر سکتے میں ایک ماملی سیکنڈ لیٹرنٹ کی بیوی بن کر نہیں جی سکتی نہیں تم یہ مانگنی نہیں کر سکتی تم میری ہو صرف میری اے ڈالے تو یہاں ڈال دو سالے کو جیل میں اس شیر کا نام بگ جان ہے اسے میں نے قتل کے الزام میں رنگے ہاتھوں پکڑا تھا لیکن جب یہ تمہاری ہٹتی پسلی توڑے گا تو اس کے سر سے خون کا الزام ہٹ جائے گا اور میری ریپورٹ میں یہ ایک معمولی سا جیب کترہ بن جائے گا اور دنگا فساد کرنے کے جرم میں سالے تو جیل کی چکے پسے گا ڈالے توڑے 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 موسیقی 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 ہمارے ایک جنٹلمنٹ کڈیٹ کو قید کیا ہے غلطی سے نہیں جان بوچ کے اسے دنگا فزاد کرنے کے جرم میں چارج بھی کر دیا ہے اسے سزا دینا یا چارج کرنا فوجی اوثورٹیز کا کام ہے لوک اپ کی چابی کھو گئی ہے اور وہ لوک اپ میں بند ہے تو پھر ایک منٹ کے اندر اس چابی کو ڈھونڈ نکالیے صرف ایک منٹ پرنہ ہمیں اپنی ایکسرسائز شتر ناش یہیں سے شروع کرنی پڑے گی کوتی شروع حقا آپ ڈھونڈ نکالی دیسی دیسی لیکن کچی 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 یاد کچی کچی موسیقی 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 دیکھ لیا نا چور کا دل کتنا کمزور ہوتا ہے ورنہ تم یہ کبھی نہیں بھولتے کہ ملٹری قانون اپنے ہاتھ میں کبھی نہیں لیتی چلو بیجے کتنی بے دردی سے وار کیا ہے میرے بیٹے کے خون کو پانی سمجھا میں انہیں خون کی قیمت سمجھاؤں گا نہیں پاپا میں آپ کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینے دوں گا بدلہ میجر رحیم خان نہیں خان زادر رحیم خان لے گا انہوں نے اپنا بچن توڑا ہے وہ خدا اور انسان کے سامنے کنہکار ہیں اور کنہکار کو اپنی سزا ملنی نہیں چاہیے آپ کو میری خزم پاپا آپ وہاں نہیں جائیں گے میں آپ کی بیزتی پرداشت نہیں کر پاؤں گا سالگیرہ مبارک ہو دوست آرے ٹھینکیو یار میں نے سوچا اس سالگیرہ پر تھوڑی موج مستی کی جائے اس لیے آئے میں کینٹین میں نہیں ہوں کسی رسٹراؤں میں کھانا کھاتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا توفہ میری طرف سے ہے ٹھینکس ویسے ایک بہت پیارا سا توفہ میں بھی لائیا ہوں تمہارے لیے وہ دیکھو ٹھینکس دل جب سے ٹوٹ گیا دل جب سے ٹوٹ گیا کیسے کہیں کیسے جیتے ہیں ٹھینکس 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 موسیقی 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 میرے دودھ کی مہب کیوں آ رہی ہے رہے لگتا ہے تیرا میرا صدیوں کا کوئی نادا ہے اس لئے ماں کہ تو ہی میری ماں ہے اور ماں اور بیٹے کا نادا ہر جنم میں ایک ہے تو پھر بھر دو یہ حولی کی رنگ ہم سب کی زندگی میں رنگ دو اس گھر کو خوشیوں کی رنگوں میں یاد ہے عید پر تم نے کہا تھا کہ اب ہلی ہلی ہوگی اور دیوالی دیوالی میں تم سے شادی کرنے چاہتا ہوں اچھا لیکن کیوں کیونکہ سامی کی محبت کو ایک فوجی کی وفاداری نہیں دولت چاہیے تھی اور تمہیں کیا چاہیے صرف محبت تم سامی کی بے وفائی کا قرض میری وفاداری سے چکانا چاہتے ہیں میں تو سامی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہے کیا ایک جھوٹی چمک ایک بیمانی شب اس کی خوبصورتی میں ہی اس کی بدصورتی ہے وہ سمجھتی کیا ہے اس نے مجھ سے مو پھیر لیا تو میں زندگی سے مو پھیر لوں گا اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا آرے وہ تو سمجھتی ہے کہ میں اس کو بھلا نہیں سکتا کسی اور کا بن نہیں سکتا مگر میں اس کا یہ بھرم توڑ دوں گا توڑ دوں گا میں اس کا یہ بھرم میں اسے بتا دوں گا کہ میں کوئی لاش نہیں چلتی پھرتی زندگی ہوں اور پوری طرح زندہ رہوں گا مگر تم نے تو سامی سے محبت کی ہے یہ مت بھولو کی نفرت محبت کے دروازے سے ہی داخل ہوتی ہے سامی آج بھی میری رگ رگ میں ہے مگر زہر بن کر کویتا امرت بن کر نہیں مگر وجہ نہیں کویتا مجھے تمہارا سہارا نہیں چاہیے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے مجھے تو صرف تمہارا پیار چاہیے وہ پیار جو تمہیں مجھ سے ہے اور جس سے تم انکار نہیں کر سکتی کبھی نہیں جو کچھ بھی میں نے کھویا ہے اس سے کہیں زیادہ میں تم سے پالوں گا تو سامی نے وجہ کو ٹھکرا دیا اور وہ اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کر تمہارے پاس آیا لیکن بیٹی ایک کومنڈانٹ کی بیٹی کا نشانہ تو بلکل صحیح ہونا چاہیے تھا تمہارا غلط نکلا بھول جاؤ اسے کہیں کوئی دبی ہوئی چنگاری تمہارا ہاتھ نہ جلا دے ہم تو ہمیشہ تمہاری خوشی چاہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ خوشی کی تلاش میں تم غم سے سودہ کر لو کھونا اور پانا تو اپنی اپنی ہمت پر ہے راڈی آپ کو یاد ہے کھیم کرن سیکٹر پر دشمنوں نے جب عبضہ کر لیا تھا کس طرح سے پھر آپ نے بازی اُلٹ دی میں بھی آپ ہی کی بیٹی ہوں اپنی ہاری ہوئی بازی آپ کو جیت کر ہی بتاؤں گی اچھا تو اس بے وفا کا نام سامی ہے تمہیں اس کے ساتھ دیکھ کر آج سارے پردے ہٹ گئے وجہ ہے بازی بازی باز موسیقی 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 دوستو حیران نہ ہو یہ بیچارہ بھی محبت کا مارا ہے لیکن جیت ہمیشہ بہتر انسان کی ہوتی ہے اور میں جیت گیا ویسے اس کے ساتھ جو لڑکی ویٹی یہ کوئی بری نہیں ہے اس پیچاری کو کیا معلوم کہ اس کا پیشہ ماسوم لڑکیوں کے ساتھ ہیرہ پیری کرنا ہے اسی لیے یہ جہاں کئی بھی دکھائے دے میری رائے میں تو لوگوں کا اپنے کھڑکی دروازے بند کر دینے چاہیے یہ چھلانگ تم نے اپنے موت کے کوئے میں لگائی ہے ویجے موت سے کائر ڈڑتے ہیں کمینے ہندوستان کا فوجی اپنے سر پر کفن بان کر جیتا ہے اس لیے تم جیسے چوہے اس کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے سمجھے موسیقی 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 تم اب کیا چاہتی ہو تم نے وجہ کو آسو دیئے تھوڑی سی ہاسی دی میں نے یہ بھی تم سے دیکھا نہیں گیا بڑی مشکل سے ہوش ملائی ہوں اسے پھر سے دیوانہ بنا کر کیا لوگی مجھ سے میری آتنا چھین کر مجھ ہی پر الزام لگا رہی ہو الزام کو الزام مت دو سامی ایک ایک پل ساتھ رہے تم دوسروں کی خوشیوں میں آگ لگا کر دیوانی منانا چاہتی ہو جب زندگی سے خوشی مٹ جائے نا تو دیوانی صرف ایک آگ بند کے رہ جاتی ہے خوشی صرف کا سمبن ٹوٹ جاتا ہے میرے دل کے شیشے کی طرح اپنوں کو بیگانہ بنایا تم نے چھل کپٹ کی ہولی کھیلی تم نے میری زندگی کوئی بوجھ بنایا تم نے مگر میں میں اس بوجھ کو دھولوں گی کبھی تا بھلا دوں گی میں وجہ کی وہ ترباہ دینے والی مسکراہت وہ آتما تک اتر جانے والی نظریں وہ ہر احساس جو کبھی میری زندگی تھا تمہارے انداز کے بھی داد دینی پڑے گی سامی سب کچھ بھلا کر سب کچھ یاد رکھنا چاہتی ہو سب کچھ کھو کر سب کچھ پا لینا چاہتی ہو کنگال بن کر دنیا خریدنا چاہتی ہو کیا اسے مٹا دیا نہ مٹ پایا تو تمہارا وہ گیت نہ مٹ پایا تو تمہارے ہوتوں پر اس کے ہوتوں کا سیہا منظر اور اسی لیے تمہارا یہ بھائنا چہرہ میں تمہیں اپنے آئینے میں دکھاتی ہوں تو مجھ سے شادی کھانا چاہتے ہو نا ہاں تو آج کا دن کیا برا ہے تم ہو میں ہوں اور بھگوان ساکشی ہیں آؤ لو میری مانگ میں سندور بھر دو یہ تیری مانگ کا سندور نہیں سامی کی محبت کا خون ہے کیا تو اس کے ساتھ خوش رہ سکے گی کیا یہ انسان ہوگا کیا ہوا تم تو مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی نا بس میں تو یوں ہی تمہارا امتحان لے رہی تھی ہاں بیٹی تم اتنی پریشن کیوں ہوں تیری ویجے آؤ سامی کی بیچ جو بھی تناب ہے اس کی ذمہ دار میں ہوں یہ سب کچھ ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا اور اس غلط فہمی کو دور میں ہی کر سکتی ہوں تیری آپ ہی بتائیے میں کیا کروں پیٹی کسی انگریز نے کہا ہے کہ if you love someone let him go if he comes back he is yours if he doesn't then he never was اگر تم کسی کو چانتی ہو تو اسے آزاد کر دو اگر وہ آ گیا واپس تو وہ تحانہ ہی تحانہ ہے اگر نہیں تو وہ کبھی بھی تحانہ نہیں تھا ہم؟ remember that تم نے مجھے یہا کیوں بلایا اب کونسی نئی چال چلنا چاہتی ہو بولو میں نے تمہیں ہی نہیں ویجے کو بھی بلایا ہے وہ آتا ہی ہوگا میں نے اسے ٹوٹ کے چاہا اس کا صلاح کیا ملا کیا ہی نام دیا اس نے مجھے میرا پیار لوٹا دیا اور اپنے دل میں مجھے تمہاری تصویر دکھائی اور اسی تصویر کو دیکھ کر میں ویجے سے دور ہو گئی اور دور ہو کر پھر سے قریب آ گئی میں نہیں ویجے میرے پاس آ گیا تمہاری ٹھکرائی ہوئی قدموں کی دھول لے کر تم سے ٹوٹ کر اگر میں اسے سہارا نہ دیتی تو زندگی کی چمک اس کی آتما سے نکل جاتی اور اس طرح تم نے اپنی ہاری ہوئی بازی جیت لی میرا وشواس کرو سامی اب میں وہاں کھڑی ہوں کویتا یہاں وشواس کی ساری حدیں ٹوٹ چکی ہیں پھر تو میرے پاس ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے تمہیں وشواس دلانے کا موسیقی 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 جی بھگوان کی دیا سے اب ٹھیک ہے ورنہ آج تو میں بھگوان سے بھی ٹکرا جاتا ویجے بے قصور ہے ماں اس سے مجھے دھوکہ نہیں دیا وہ بے قصور ہے یہ ضرور ان دونوں کا کوئی نیا کھیل ہوگا نہیں ماں جو میں کہہ رہی ہوں وہی سچ ہے اور اب میں نے عجید سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اب تمہاری فیصلے سے کچھ نہیں ہوگا تمہاری شادی عجید سے ہی ہوگی کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں میں خود جاؤں ہی ویجے کے پاس رہے دیکھو کون رکھتا ہے مجھے آئی ہیٹ دس پلیس آئی ہیٹ دس پلیس آئی ہیٹ دس پلیس نہیں رہوں گی یا نہیں رہوں گی کارڈ بھاڑنے سے ممی ٹوٹ نہیں جاتی سامیس ممی صرف ایک ارادہ ہے اس کے ٹوٹنے سے کوئی فاس ہی نہیں ہو جاتی بدنامی اور رسوائی ضرور ہوگی تمہاری منگنی کے چرچیں گھر گھر میں ہو رہے ہیں کیا کہیں گے لوگ کیا قیمت رہ جائے گی میری زبان کی اور میری زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے آپ کے پاس جو کچھ بھی کیا تیرے کہنے پر کیا تو نے ویجے کو بدلتے ہوئے دیکھا تو روتے ہوئے میرے پاس آئی میں نے کوئی زبردستی نہیں کی وہ ایک سمجھو آتا تھا سامی جو کچھ کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے جی وہ اپنی جگہ پر بلکل صحیح ہے میں اس کے جذبات کی قدر کرتا ہوں میں تھوڑا بہت خودگر ضرور ہوں لیکن اتنا بھی نہیں کی دو دلوں کو بجھا کر اپنے گھر کا چراغ روشن کروں کون نہیں چاہے گا کہ اتنے بڑے گھر کی بیٹی اس کے گھر میں بہو بن کر آئے بیٹی میں تمہارے ساتھ ہوں دیکھو بیٹا بچوں کی خوشی میں ہماری خوشی ہے میں آج تمہاری ممی کو ایک ہوتل کا سودا کرانے لے جا رہا تھا ویجے اور خان صاحب کو بھی وہیں بلا لیتے ہیں تم ایسا کرو ویجے کو فون کرو اور اسے کہو کہ خان صاحب کو لے کے اوش ورز روٹ آ جائے جا بٹے جاؤ کیوں میسیس کپور کیا سارا ہا ڈراما فنٹیسٹک مجھے معلوم نہیں تھا پولیس والے ایکٹنگ بھی کر لیتے ہیں بس ہوتل جاتے ان دونوں کی شادی کروا دیں گے شادی کو سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن وہ ٹیلی فون آپ بہت بھولی اور نادان ہیں میں نے پہلے پتہ کر لیا تھا کہ وہ ایکسرسائز چندت پر گیا ہے اور تین دن کے بعد لٹے گا موسیقی اس ٹریننگ میں بیٹل انوکلیشن پروگرام کے مطابق سارے فیلڈ ایکسرسائزز وہاں رکھی گئی ہیں جیسیز ہوشیار رہیں موسیقی 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 آجیر کس پاہوں سے چل کر آتا تمہارے پاس کس پاہوں سے نہیں شیلا میں تمہارے جیون سے اس لیے نکل گیا تاکہ تم ایک نیا جیون شروع کر سکو اور میرا وجود تمہارے دل میں ایک دیوفاہی کا ڈاگ بن کر رہ جائے مجھے ماف کر دو مجھے بہت بڑی بھول ہو گئی اور اس بھول کا شکار میری بیٹی سامی بن گئی وہ بھی ایک آئے میں کہتے جیسے پیار کرتی ہے اور تمہیں یقین تھا کہ وہ بھی میری طرح تمہارے بیٹی کو دھوکہ دے گا ہاں لیکن اب تم نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے بے وکوف عورت اب جو ہونا تھا سہو چکا تمیز سے بات کیجئے میسٹر گاؤتب چپ چاپ شرافت سے رہو نہیں تو عزت کے جی تھوڑے اڑا دوں گا کمینے ہاں 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 تو سارے پتے اپنے ہاتھ میں رکھتا ہو تمہاری چیک بک وسیحت ان دوروں پہ دسکت کر نہیں تو اس چیک بک پہ سیاہی کی جگہ تیری بیٹی کے پھٹے ہوئے بھیجے کے مسان ہو گئے آو آم 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 بھگوان سیڑنرو ایس پی کاؤتم کون بھگوان ہاں وہی جسے لوگ انتریامی کہتے ہیں ہیڈکوٹر سے وائرلیس میسج آیا ہے ایس پی صاحب کو ابھی گرفتار کرنا ہے ان کے خلاف جو چارجز لگے تھے وہ ثابت ہو گئے ہیں تو نیگار کو اس کی سزا ملنی چاہیے میں ابھی اسے گرفتار کر کے لاتا ہوں سی بی آئے کی ریپورٹ میں آپ کے خلاف چارجز ثابت ہو گئے ہیں اس پی صاحب یو آر انڈر اریسٹ بڑھیا بھائی بہت بڑھیا پر یہا رہے نا خطرے سے کھا لی نہیں اس پی صاحب سیمنٹ فیکٹری چلیں گے آگ گیا پلان بہائی بیٹھ کے بناویں گے بھائی با سیزا بھائی بائی ب qu rattling بھائی بیٹھ کے بنام arbeitی بھی نتید šی اگیں گے آپسات جی کس everyday ب patرaisia اس پی trijor برچ ایسر بیا جنٹرمن یہ آپ کی آخری ٹریننگ ایکسرسائز ہوگی آپ فرضی دشمن کے علاقے میں ہس تکشیت کریں گے اور دیئے ہوئے ٹارگٹس کو اسٹرکشن کے مطابق برباد کریں گے آپ سب کو ٹیمنٹ ٹریکٹری میں اپنا مورچہ بنانا ہوگا اس کے لئے پہلے تین کڈٹس وہاں ایڈوانس پارٹی بن کے جائیں گے اور اپنا مورچہ بنائیں گے کسی کو کوئی شک جو سوچنے کا وقت نہیں ہے سپی صاحب دیش کی شما پاس میں ہی ہے جتنا مال لپیٹ سکو لپیٹ لو اور شما پار کر جاؤ بس ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو یادو یہ چیک بک لے جاؤ اور بینک سے کیش کروا لینا اور سنو یہ مسیس کپور کی پروپٹی کے مارکیج کے کاغذات ہیں میں نے اگروال مہاجن سے بات کر لی ہے دو کروڑ کی یہ اسے دے کے مال لے کہا جانا آج مجھے پتہ چل گیا ہے کہ بیجے کتنا اچھا لڑکا ہے میجر صاحب نے ہمیں یہاں مورچہ جام آنے کے لیے بھیجا تھا لیکن یہاں تو یہ لوگ کرمنلز لگتے ہیں اور ہتھیار بھی ہیں یہ تو سامی کی ماں اور سامی ہیں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے ہمارا آرڈر ہے مورچہ بنانا یہ سیویلین ماملہ ہے یہ مولک بھی ہمارا ہے اور یہاں کی سیویلینز بھی ویسے بھی ان گنڈوں کے یہاں رہانے سے ہماری ساری ایکسرسائز خطر میں پڑھ سکتی ہے ایک کام کرو تم واپس جا کر ریپورٹ کرو ہم ان پر نظر رکھتے ہیں all right یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان جیسیز کا یہاں ہونے کا مطلب ہے ان کے ساتھ ہی زیادہ دور نہیں ہوں گے تم اپنے لوگوں کو ہشیار کر دو اور کچھ اور آدمی آر ہتھیار موگا لو ہتھیار ہوگا کیا میں تو بھوچ کا بین جائم کر دوں اسپی صاحب پر مجھے تو فکر لگ رہی ہے اس سورے درگو کی یادوں کی جب تک وہ مال نہیں لے کے آنے کا ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے سر وقت بہت کام ہے سر مجھے پوریا یقین ہے کہ جیسے ہی بینک سے روپے لے کر اسپی گوتم کا آدمی آئے گا وہ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ سامی کی ماں اور سامی کو بھی ختم کر دیں گے وقت بھڑی اوپریشن میں آپ کو سب کچھ بٹا دیا ہے اس کی سپیشل پرمیشن ہمیں دلی ہائی کمانٹ سے ملی ہے ہمیں دلی ہائی کمانٹ سے ملی ہے یای ملیں چینے ملیں چینے ہمارے ایک شر موکتی 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 موسیقی 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 موسیقی